موزد عدالت نے پارلیمنٹ کے اس حق کو تسلیم کیا ہے اور اس قوم کو کالادم بھی کس طرح قرار نہیں دیا ہے اور ساتھ اس نے یہ کہا ہے موزد عدالت نے کہ الیکشن کمیشن اس میں بہتری کرے تو الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ اس عبام کو دور کرنے کے لیے سب سے اچھا فورم وہ سکریم ووٹ اپنی جس کی کو تسلیم نہیں کرتا ہے اس لیے جا رہا ہے جی الیکشن کمیشن نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ اختیار پارلیمنٹ کا ہے لاہار ہائی کورٹ کے فیصلے میں بہام الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی پر سپین کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہلکہ بندیوں کا معاملہ بھی عدالت عزمہ لے جانے کا اعلان عام انتخابات پچیس جولائی کو ہی ہوں گے الیکشن کمیشن ڈٹ گیا انتخابی شیڈیول میں تبدیلی کا اختیار دو سے تین روز کی گنجائش ہوتی ہے ایڈیشنل سیکیٹری اکتر نظیر کی میڈیا ٹاک نگران وزیر آزم ناصر الملک بروقت الیکشن کے لیے ان ایکشن کاغذات نامزدگی کالدم قرار دیے جانے کے خلاف پٹورنی جنرل آفیس کو فوری اپیل دائر کرنے کا حکم پیپلز پارٹی کو بھی کاغذات نامزدگی فیصلے پر خدشات سینٹ اجلاس بلانے اور سیاسی جماعتوں سے مل کر لاح عمل اپنانے کی تیاریاں فارم میں ترمیم نا گزیر ہے تو ایکٹ کو پارلمنٹ میں جانا چاہیے خرشید شاہر دیگر کی پریس کانفرنس کسٹوڈین نیشنل اسیملی آف پاکستان کے ہونے کے ناتے میری ذمہ داری ہے کہ جو قانون انہوں نے پاس کیا ہے وہ ایک سنگل بینچ جس نے یہ فارم چینج کرنے کا تبدیلی لانے کا کہا ہے اس کے خلاف میں پٹیشن فائل کروں نامزدگی فارم میں تبدیلی آیاز صادق نے بھی عدالتی فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا تمام جماعتیں متفقہ طور پر تبدیلی لائیں انتخابات کی تاریخ میں رد و بدل نہ کیا جائے سپیکر قومی اسمبلی کی لاہور میں گفتگو سپریم کورٹ میں پھر عام انتخابات کا ذکر الیکشن پچیس جولائی کو ہی ہوں گے چیس جسٹس ساکب نسار نے دوبارہ صاف صاف بتا دیا انتخابات میں تاخیر کرانے والوں کا محاسبہ ہوگا انتخابی امیدواروں کا فیصلہ میرٹ اور پارٹی وفاداری کی بنیاد پر ہوگا نون لیگ کی پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں نواز شریف کی گفتگو گھومتی گاڑی کا کمال نگران وزیراعلا پنجاب کون ہوگا بڑا سوال نون لیگ ایڈمیرل زکاولہ آفتاب سلطان تارف سلیم اور سائر علی کے نام سامنے لے آئی محمود الرشید کی صلاح مشورے کے لیے اسلام آباد یاترہ سندھ بازی لے گیا سابق چیف سیکیٹری فضل رحمان نے نگران وزیراعلا کا عہدہ سنبھال لیا خیبر پختون خواہ اور بلوچستان کی ابوری سیٹ اپ کا ابھی تک فیصلہ نہ ہو سکا حکومت جاتے ہی مزے ختم آلہ شخصیات کو دی گئی سیکیٹری واپس پنجاب پولس نے ایک سو پانچ پروٹکول گاریاں اور تین ہزار نو سو چالے سہلکار واپس بلالیے من پسند افراد کو ٹکٹ دینے پر کھلاریوں کا پارا ہائے کراچی میں ناراض کارکنوں کا انصاف ہاؤس پر دھاوا توڑ پھوڑ آریف الوی اور فردوس شمیم نکوی کا گھیراؤ نارے بازی دوست خوصہ پی ٹی آئی میں شامل کپتان کو بھی اتراز نہیں ظلفکار خوصہ کا دعوی پالیسی دینا نووارد کا کام نہیں پواد چودری کی دنیا نیوز سے گفتگو قاتل اور زیادتی کے ملزموں کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں شیری مزاری کا ردے عمل پی ٹی آئی رہنما کی ٹوئیٹ پر ریحام خان کا جوابی وار کپتان کی انتخابی مہم خراب نہ کرنے اور خاموش رہنے کے لیے حمزہ آباسی کی مبینہ دھم کی آمیز ای میل منزہ عام پر لے آئیں کتاب کی مفت تشیر پر سوشل میڈیا مافیا سے اظہارے تشکر ریحام اور مریم نواز کی ملاقات احسن اقبال نے کرائی پی ٹی آئی کا دعویٰ کتاب کا تماشا حقیقی اپوزیشن کو گرانے کے لیے رچایا گیا فواد چودری نے سوشل میڈیا پر مہا سنبھال لیا ازر خان کیس پیسے وصول کرنے پر نواز وریف اور جاوید ہاشمی سمیت اکیس شہریوں اور متعلقہ آدمی افسران کو نوٹسز جاری کابینہ کے فیصلے سے متعلق ریپورٹ سپریم کورٹ مفیش آئیشہ آہد کو دھم کیا سپریم کورٹ کا حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم لیگی رہنما بیرون ملک ہے جلد آ جائیں گے عدارت تعلیب پر ایڈوکیٹ جرنل کا خطاب خالد مقبول بھائی جھوٹ بولیں لیکن اس کی کوئی حد رکھیں بہت سارے گواہ موجود ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ آپ کو فاروق بھائی کو دعوت دینی چاہیے تھی لیکن بہدر آباد کے ساتھیوں کی طرف سے مجھے کوئی دعوت نہیں دی گئے افتاد خالد مقبول کو حد میں رہ کر جھوٹ بولنے کی نصیحت افتاد ڈینر کی دعوت ملتی تو ضرور جاتا فاروق ستار کا اب بھی ملن کی خواہش کا اظہار کراچی میں اشتعال انگیز تقاریر کا کیس آمد خان کے تاخیر سے پہنچنے پر ملزمان پر فرد جرمائیت نہ ہو سکی حتمی چالان میں بانی ایم کی ایم مفرور قرار وارن جاری کراچی میں حب چوکی پر حملے کا منصوبہ ناکام سناپ چیٹن کے دوران مسلح شخصی رینجز پر فارن جب آبی کاربائی میں مبینہ بمبار کی جیکٹ دھماکے سے پھٹ گئی دو اہلکار زخمی لیور ان کیڈنی ٹرانس پلانٹ انسٹیوٹ پر بیس ارب خرچ ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا چیف جسٹس برہم قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصاویر ہٹا کر چوہہ دینے والے شہباز شریف کی تصویر کیوں لگائی ڈاکٹر سعید صاحب اعتصاب کے لیے تیار ہو جائیں سماعت کے دوران ریمارک سان کیڈنی ان لیور ٹرانس پلانٹ انسٹیوٹ میں بے ضابط کیا سامنے آئی ہیں پی کل آئی ٹرسٹ کا قیام بھی خلاف قانون نکلا سالانہ ڈیڑھ ارب تنخواہیں کروڑوں روپے کی مرات مریض کے چیک اپ پر پیسے ہالک پی کل آئی انتظامیہ کا سپریم کورٹ میں غلط افصالات جمع کرانے کا انکشاف دنیا نیوز نے بے ضابط کیوں کا پرزہ چاک کر دیا پانی کا بہران روزے داروں کا بڑا امتحان کراچی کے اورنگی ٹاؤن سیکٹر پندرہ میں عوام کا احتجاج لانڈھی میں لائنوں کے بجائے ٹینکر سے فراہمی سیاسی رہنما غائب پولس میدان میں آگئی میں نے ریکویسٹ کری ان سے پوٹر بورڈ والوں سے کہ مجھے دس ٹینکر روز دے ہو تاکہ میں مزیدوں میں تو ڈال دوں لوگ احتجاج کر رہے ہیں روڈوں پہ آ رہے ہیں اور اس کا جو سیاسی جماعتیں الیکشن قریب آگئے ہیں وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں وہ لوگ اکسا رہی ہیں لاہور میں قومی ائرلائن کی پرواز سے پرندہ ٹھکرا گیا انجن شدید متاثر مانچسٹر سے آنے والے دو سو ستر مسافر بال بال بچ گئے ائرپورٹ پر تائنات برڈ شیوٹرز کی نا تجربہ کاری بے نقاب سیویل ایوییشن کی کارکردگی پر سوال یا نشان لگ گیا سعودی عرب نے قطر نے فوجی کا روائی کی دھنکی دے دی پروز سے میزائر حریدے تو انتہائی دام ہوگا موہدے سے روکا جائے ریاض کا فرانسیسی صدر کو خط سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کاغذات نامزدگی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس پر وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا ہے یہ انتہائی اہم معاملہ ہے کیونکہ آج سے کاغذات نامزدگی ملنے تھے لیکن یہ نہ مل سکے اور اس کی وجہ بہت بڑی یہ بنی کہ جو تبدیلی کی گئی تھی نامزدگی فارم میں اسے لاہور ہائی کورٹ نے کل ادم قرار دے دیا تھا اور اب الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کو کل ادم قرار دینے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی چیلنج کیا جائے گا تو اس طرح سے کاغذات نامزدگی میں تبدیلی مسئلہ بن گئی ہے وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کا بڑی عدالت جانے کا اعلان سامنے آیا بلوچستان میں حلقہ بندیوں سے متعلق فیصلہ بھی چیلنج ہوگا کاغذات نامزدگی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا اسی پر دیکھیں اسلامباد سے عدیل وڑائش کی یہ ریپورٹ عام انتخابات کے بروقت نقاد پر غیر یقینی کے بادل نامزدگی فارم کے معاملے پر نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ جانے کا اعلان نگران وزیر اعظم کی اٹرنی جنرل کو اپیل دائر کرنے کی ہدایت الیکشن کمیشن کا عدالت عزمہ سے رہنمائی لینے کا فیصلہ بلوچستان کی حلقہ بندیوں کا فیصلہ چیلنج کیا جائے گا رہنمائی لینے جا رہے ہیں وہ اس کے بارے میں کوئی چیلنج بھی کریں گے چیلنج کرنے سے الیکشن کمیشن پر پاکستان کی ساخت کم جور ہو جائے گی نگران وزیر اعظم جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک نے اٹرنی جنرل آفیس کو ہدایت کی دوسری جانب ایڈیشنل سیکریٹری الیکشن کمیشن ڈاکٹر اکتر نظیر نے آلہ سطح اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ کاغذات نامزدگی تین اور چار تاریخ کو بھی وصول نہیں کیا جائیں گے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں ابحام ہے ایک جانب الیکشن کمیشن کو نیا فارم تیار کرنے کا حکم دیا گیا تو دوسری جانب نامزدگی فارم کی تیاری میں پارلیمنٹ کے اختیار کو بھی تسلیم کیا گیا معزد عدالت نے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایت کی ہے کہ وہ نامزدگی فارم میں اضافہ کرے یا اس کو بہتر بنائے تاہم ساتھ ہی ساتھ معزد عدالت نے پارلیمنٹ کے اس اختیار کو بھی تسلیم کیا ہے کہ وہ نامزدگی فارم الیکشن ایکٹ کا حصہ بنانے کا اختیار رکھتی ہے اور متعلقہ دفعات کو کل ادم قرار نہیں دیا ہے اس لیے الیکشن کمیشن نے اس ابحام کو دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ایڈیشنل سیکریٹری الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ کمیشن انتخابی شیڈول میں تبدیلی کا اختیار رکھتا ہے انتخابی شیڈول میں دو سے تین روز کی گنجائش موجود ہے عدالتی فیصلوں کے باوجود عام انتخابات 25 جولائی کی مقررہ تاریخ پر ہی ہوں گے الیکشن شیڈول جاری ہونے کے باوجود انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں ماہرین کہتے ہیں کہ اس غیر یقینی صورتحال کے ذمہ دار خود پارلیمنٹیرینز بھی ہیں انتخابی صلاحات کمیٹی اگر اس آئینی ادارے کے اعتراضات کو رد نہ کرتی تو آج صورتحال مختلف ہوتی کیمرامین جاوید قریشی کے ساتھ عدیل وڑائچ دنیا نیوز اسلام آباد اور سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز صادق نے بھی نامزدگی فارم پر فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے لاہور میں مسلم لگ نون کی پارلیمنٹی کے اجلاس میں تفاق کیا گیا کہ انتخابات کو کسی صورت بھی ملتوی نہیں ہونے دیا جائے گا تو آیاز صادق نے بھی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ الیکشن کسی بھی صورت لیٹ نہیں ہونے چاہیے اور نون لگ کے پارلیمنٹی کے اجلاس میں بھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ الیکشنز برواقت ہونے چاہیے اسی پر دیکھئے ارسلان رفیق بھٹی کی ریپورٹ لہور میں مسلم لگ نون کے پارلیمنٹی بورٹ کا پہلا اجلاس انتخابات میں تاخیر کرنے یا کرانے والوں کے خلاف ڈٹ جانے پر اتفاق سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز صادق کا کہنا تھا کہ نامزدگی فارم کے خلاف فیصلہ تاخیر سے آیا فارم میں تبدیلی پارلیمنٹ میں تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر کی وہ فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے اجلاس میں پنجاب کے نگران وزیراعلا کے معاملے پر پی ٹی آئی کے یو ٹرن کا معاملہ بھی اٹھایا گیا ماریہ مارکزیب کہتی ہیں کہ ساس معاملے پر پی ٹی آئی نے مزہکہ خیز طرز عمل کا مظاہرہ کیا یہ ایک مزہکہ خیز بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کا طرز عمل دو دن سے پاکستان تحریک انصاف نے کر رکھا ہے اس میں ایک بات یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ میرا مشورہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ پاکستان کے آئین کا متعلق ضرور کر لے کیونکہ اس متعلق کے نا ہونے کی وجہ سے ان کو معلوم نہیں کہ کنسنسز کے ساتھ جب ایک نام اناؤنس کر دیا جاتا ہے تو وہ ایک آئینی اس کے اندر ایک فارمالٹی ہو جاتی ہے اجلاس میں مرکزی پارلیمانی بورڈ نے مریم اورنگزیب کو پارٹی ترجمان بھی مقرر کر دیا کیمرامین ساجد علیہ الس کے ساتھ ارسلان رفیق بھٹی دنیا نیوز لاہور ارکان پارلیمنٹ نے نامزدگی فارم تبدیل کر کے الیکشن کمیشن کے ہاتھ بان دیے تھے جی ہاں امیدوار کو آمدن قرضوں ٹیکس بیرون ملک سفر پاسپورٹس اور اقامہ سمیت اہم معلومات فراہم نہ کرنے کی چھوٹ دے دی گئی تھی اسی پر دیکھیں اسلام باغ سے عدیل بارائش کی یہ ریپورٹ نئے نامزدگی فارمز میں خاموشی سے بڑی تبدیلیاں انتخابی اصلاحات کمیٹی میں الیکشن کمیشن کے اعتراضات نظر انداز کمیشن کے ہاتھ باندنے کے لیے نامزدگی فارم قانون کا حصہ اہم ترین معلومات سے متعلق کئی کولم حضف دنیا نیوز کی سات ماہ قبل نشاندہی مزشتہ انتخابات کے برق سائندہ عام انتخابات کے لیے نامزدگی فارمز میں کرزوں مقدمات دوہری شہریت تین سالہ ٹیکس کی معلومات کے کولم حضف کر دیے گئے تعلیم پیشہ اور ڈیفالٹر سے متعلق کولم بھی غائب کر دیے گئے امیدوار غیر ملکی دوروں کی تفصیلات اور اکامہ ظاہر کرنے کے بھی پابند نہیں رہے نئے نامزدگی فارم میں امیدوار صرف آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا اترنے اور ختم نبوت پر ایمان رکھنے کا حلف نامہ دینے کا پابند تھا یہ تمام کولم دوہزار تیرہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نامزدگی فارم میں شامل کیے گئے تھے الیکشن ایکٹ 2017 سے پہلے نامزدگی فارم کی تیاری کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس تھا مگر ارکان پارلیمنٹ نے پہلی بار فارم خود تیار کر کے الیکشن ایکٹ کا حصہ بنا دیا فارم اے امیدوار کے قوائف بیان حلفی اور اقرار نہ میں جبکہ فارم بی امیدوار اور اہل خانہ کے اساسوں کی تفصیلات سے متعلق ہے عدیل وڑائچ دنیا نیوز اسلام آباد تو اصل معاملہ ہے کیا یہ آپ نے دیکھ لیا پیپلز پارٹی نے بھی کاغذات نامزدگی پر خدشات کا اظہار کر دیا سینٹ اجلاس بلانے اور سیاسی جماعتوں سے مل کر لاحے عمل تیہ کرنے کا اندیا دے دیا خرشیچا کہتے ہیں الیکشن میں ایک دن کی بھی تاخیر نہیں چاہتے کراچی سے ریپورٹ کر رہے ہیں مونس احمد بلاول ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خرشیچا کہنا تھا کہ بلوچستان اسمبلی کی قرارداد پرویز خٹک کی خط اور کاغذات نامزدگی فارم پر خدشات کے بعد انتخابات کے حوالے سے شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں تاہم پیپلز پارٹی وقت پر انتخابات کا انعقاد چاہتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بمیں اور بھی جتنی پولٹیکل پارٹی ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ایک دن کے لیے بھی الیکشن پوسپون ہو مگر ساری چیزیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں شیری رحمان کا کہنا تھا کہ اتحادیوں سے بات چیت کر رہے ہیں کہ خاص ریکوزیشن پر سینٹ کا اجلاس بنایا جائے کہ کاغذات نامزدگی الیکشن ایکٹ کے ذریعے پارلمان کی سباب دید ہے یہ پارلمان نے لیجسلیٹ کیے ہیں کسی ایک جماعت نے نہیں یہ ایک بہت اہم اور سنگین مسئلہ ہے اس پر ہم نے سینٹ کا اجلاس ریکوزیشن کرنے کے لیے عمل شروع کر دیا ہے پیپلز پارٹی رہنماوں کا کہنا تھا کہ کاغذات نامزدگی کا فارم الیکشن ایکٹ کا حصہ ہے اور اسی کے تحت سینٹ انتخابات دوہزار سترہ بھی ہوئے تھے اگر یہ منسوخ ہوتا ہے تو سینٹ انتخابات پر بھی سوال یا نشانات اٹھیں گے کیمرمن خلیل عادل کے ساتھ مونس احمد دنیا نیوز کراچی اور ابھی رکھ کریں گے سپریم کورٹ کا جہاں پہ بھی عام انتخابات کا ہی تذکرہ رہا الیکشن پچیس جولائی کو ہی ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان نے بار بار یہ واضح کر دیا انہوں نے کہا کہ پھر بتا رہا ہوں الیکشن پچیس جولائی کو ہی ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان جن کے جانب سے بار بار یہ واضح کیا گیا ہے کہ الیکشن میں تاخیر نہیں ہوگی اور الیکشن پچیس جولائی کو ہی ہوں گے چیف جسٹس نے کہا کہ میں پھر بتا دیتا ہوں کہ کوئی تاخیر برداشت نہیں ہوگی اور الیکشن پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو ہی ہوں گے اہم خبر آپ کو دیں ہب چوکی کے قریب سنیپ چاکنگ کے دوران رینجرز پر حملہ کیا گیا رینجرز اور حملہ آور کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس سے دو اہلکار زخمی ہوئے اور جوابی فائرنگ سے حملہ آور کی خودکش جاکیٹ پھٹ گئی اسی پر بات کرتے ہیں دوسرے کے نمائندے بابر سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر حملہ آور کا ممکنہ حدف ہب چوکی تھا تو بروقت کاروائی ہوئی ہے یہ جو ہب ریور روڈ ہے اس سے جانے والے لنک روڈ کے اوپر واقعہ پیش آیا ہے رینجرز ترجمانی کہتے ہیں کہ ممکنہ طور پر جو خودکش حملہ آور ہے اس کی کوشش تھی کہ وہ چوپ میں داخل ہو سکے تاکہ زیادہ نقصان ہو لیکن جو رینجرز اہلکار وہاں تائینات تھے انہوں نے انٹرسپٹ کیا ہے انہوں نے اس طرح کی کوشش کی ہے اس دوران دو طرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے رینجرز کی فائرنگ سے خودکش حملہ آور کی جاکٹ ہے وہ پھٹ گیا ہے اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم کے خلاف انصاف ہاؤس میں احتجاج کیا دیواروں پر مقامی قیادت کے خلاف نارے لکھے اور توڑ پھوڑ کر دی کراچی سے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد محسن کراچی میں تحریک انصاف ہاؤس میں انصاف نہ ملنے کے خلاف احتجاج تحریک انصاف کے کھلاڑی بپر گئے کارکنوں نے پوری امارت کو والچاکنگ سے رنگ دیا شیشے توڑ ڈالے پارٹی قیادت کے خلاف شدید نارے بازی کی کارکنوں نے بتایا کہ تحریک انصاف کے صوبائی اور کراچی کے صدر اقربہ پروری کر رہے ہیں اور ٹکٹو کی تقسیم میں اہل کارکنوں کو نظرانداز کر رہے ہیں پی ٹی آئی رہنوما جو بھی اس میں ہے ملوث وہ ہم ساری رپورٹ جا کے ہماری ڈسیبلن کمیٹی اس کو دے دیں گے جو بھی رپورٹ ہے کیمراز بھی ہیں سب کچھ ہے اور وہ ڈسیبلن کمیٹی آکشن لے گی آپس میں دو گروپ تھے وہ ٹکٹوں کے اوپر کوئی ذرا نرازگیاں ہیں ہو جاتی ہیں پارٹی میں تحریک انصاف کے دفتر میں توڑ پور پارٹی کے اندر گروپنگ کے خدشات کو جنم دے رہی ہے کیم امن ادلی علی کے ساتھ محمد محسن دنیا نیوز کراچی کراچی میں پی ٹی آئی کے مرکزی رانوما عمران اسمائل کا کہنا ہے کہ اعتجاج کرنا سب کا حق ہے لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہے مظاہرین سے بات کرنے کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے کچھ ہوگا کارکنوں کو غصہ ہوگا کسی چیز کا اعتجاج بلکل ٹھیک ہے ہر ایک کا کرنے کا اور ہم انکریج بھی کریں گے اعتجاج کریں گے اگر کئی ظلم ہو رہا ہو یا کوئی نہاق تلفی ہو رہی ہے تو اعتجاج کریں لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں ہاتھوں میں ڈنڈے اور شیشیں توڑنا اور سانا کرنا یہ اعتجاج وائلنس میں آتا ہے بات کریں گے بیٹ کر سمجھائیں گے ان کی بات سمجھیں گے کچھ دیگر خبروں کو بھی بولیٹڈ کا حصہ بناتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی رہنما کے حملے کے بعد رہام خان کا جوابی وار بھی سامنے آ گیا ہے حمزہ علی عباسی کی مبینہ دھمکی آمیز ای میل وہ منظر عام پر لے آئی ہیں کہتی ہیں کہ آنے والی کتاب کی مفت تشہیر پر سوشل میڈیا مافیا کا بھی شکریہ آدھا کرتی ہوں تو حمزہ علی عباسی جن کی دھمکی آمیز ای میل رہام خان منظر عام پر لے آئی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے میڈیا کا بھی شکریہ دکھ دیا ہے رہام خان اور حمزہ علی عباسی آمیز سامنے پی ٹی آئی رانما پر دھمکیاں دینے کا الزام سوشل میڈیا بر بھی حامیوں میں گمسان کا رن عمران خان کی سابق ایلیا پیر این ایکشن حمزہ علی عباسی کی مبینہ دھمکیاں اسے محتاط رہنے کا بھی مشورہ دیا ایک دن پہلے حمزہ علی عباسی نے رہام خان کی آنے والی کتاب کے حوالے سے کچھ دعوے کیے جس کے بعد سوشل میڈیا پر حامیوں اور مخالفین میں گرمہ گرم بحث چھڑ گئی اور دوست محمد خوصہ کی پی ٹی آئی میں شمولیت ہوئی یا نہیں معاملے زلفکار خوصہ فواد چودری کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا زلفکار خوصہ کہتے ہیں ان کے صاحبزادے بھی پارٹی میں شامل ہو گئے کپتان کو بھی اعتراض نہیں لیکن فواد چودری کہتے ہیں پارٹی پالیسی دینا زلفکار خوصہ کا کام نہیں ہے شیری مزاری نے فاضح کیا کہ کسی قاتل اور زیادتی کرنے والے کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے زلفکار خوصہ اور فیملی کی تحریک انصاف میں شمولیت دوست محمد خوصہ پارٹی میں شامل ہوئے یا نہیں گتھی اب تک سلج نہیں سکی خزشتہ روز پی ٹی آئی نے دوست محمد خوصہ کی شمولیت کی تردید کی لیکن زلفکار خوصہ نے آج کہانی کھول دی ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ خاندان سمیت پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں جس میں دوست محمد خوصہ بھی شامل ہیں عمران خان کو اس پر کوئی اتراز نہیں یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں نے پارٹی کو جوائن کیا ہے فواد چودری کو نہیں فواد چودری نے بھی ترکی با ترکی جواب دیا بولے پارٹی پالیسی دینا زلفکار خوصہ کا کام نہیں پارٹی ترجمان کا کام ہے جانگیر ترین نے واضح کر دیا تھا جو لوگ موجود تھے وہی جماعت میں شامل ہوئے شیری مزاری بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی فوراں ٹویٹ داگ دیا اور کہا نئے آنے والے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان کی فیملی بھی پارٹی میں آئے گی کسی قاتل اور زیادتی کے مرتقب کے لیے پی ٹی آئی میں کوئی جگہ نہیں تحریک انصاف نے گزشتہ روز کہا تھا کہ دوست محمد خوصہ کو اداکارہ سپنا کیس میں ملوث ہونے کی وجہ سے شامل نہیں کیا گیا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ تمام صوبوں پر بازی لے گیا کیونکہ سندھ کو نگران وزیرعالہ مل گیا سابق چیف سیکیٹری فضل الرحمان نے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے جبکہ باقی تینوں صوبے تحال یہ فیصلہ نہیں کر سکے پنجاب کے سابق وزیرعالہ شہباز شریف نے بھی چار نام پیش کر دیئے ہیں تین صوبوں کے نگران وزیرعالہ کا فیصلہ نہ ہو سکا تاہم سندھ نے پہل کر دی سابق چیف سیکیٹری فضل الرحمان نے گورنر ہاؤس میں نگران وزیرعالہ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا فضل الرحمان نے کہا کہ عام انتخابات میں تاخیر نہیں ہوگی کابینہ کا اعلان ایک دو روز میں ہوگا پنجاب کے نگران وزیرعالہ کا معاملہ اب تک کھٹائی میں ہے پہلے ناصر خوصہ نے معذرت کی پھر ناصر دررانی نے انکار کر دیا پی ٹی آئی کے یوٹن پر شہباز شریف بھی ڈٹ گئے اور اپنے چار نام دے دیئے جن میں ایڈمیرل ریٹائیٹ زکاولہ سابق ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان سابق آئی جی پنجاب تاریخ سلیم ڈوگر اور جسٹس ریٹائیٹ سائر علی کے نام شامل ہیں محمود الرشید شہباز شریف کے ساتھ اتوار کو ملاقات سے پہلے مشاورت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے بللچستان کے نگران وزیرعالہ کا معاملہ تیہ نہ ہو سکا سابق وزیرعالہ اور اپوزیشن لیڈر میں چار ملاقاتیں بے سود رہی حکومت کے جانب سے پرنس احمد علی کامران مرتضی ایڈوکیٹ علاؤدین مری اپوزیشن کی طرف سے جہانگیر اور اسلام بہتانی کے نام زیر غور ہیں خیبر بختون خواہ میں سپیکر اسد قیسر کی سربراہی میں چھے رکنی کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں اپوزیشن کے رکن فضل غفور محمود بیٹنی ملک سلیم مروت سابق وزراء شاہ فرمان آتف خان اور محمود خان شامل ہیں کمیٹی تین جون تک فیصلہ نہ کر سکی تو نگران وزیراعلا کا تقرر الیکشن کمیشن کرے گا خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد